اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے سپریگ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کو سپریگ کرنے کے بعد ایک سال تک آپ مچھروں سے لال بیگ یعنی کاک روج اور اس کے علاوہ باقی کیڑے مکوڑوں سے چھڑکارہ حاصل کر پائیں گے یہ ایک کیمیکل کی فارم میں آتا ہے جس کا نام ہے رینجر ویجلینڈ گارڈ کے نام سے اس کو پچانا جاتا ہے اس کو مکس کرنے کا طریقہ استعمال کرنے کا سپریگ کرنے کا طریقہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں اور اس کے لیے جو جو چیزیں ریکوارڈ ہیں وہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ان میں یہ ساشے چاہیے رینجر ویجلینڈ گارڈ کا یہ آپ کو عام میڈیکل سٹور یا پیسٹی سائٹ کے سٹور سے آپ کو بہت سانی مل جائے گا اس کے علاوہ گلاوز کوئی بھی پولیسٹر گلاوز آپ لے سکتے ہیں یا پھر جو ڈاکٹر جو گلاوز پہنتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں آپ پمپ دے سکتے ہیں دو قسم کے پمپ ہیں ایک پمپ تو یہ جو جس کو آپ دباتے رہیں گے اور یہ سپریگ کرتے رہے گا دوسرا پمپ یہ ہے کہ اس کو آپ ایک دفعہ فل کر لیں گے اور اس کا یہ فیدہ ہے کہ بس آپ کو صرف اوپر دیا ہوا بٹن دبانا ہے اور سپریگ خود بخود ہوتا رہے گا پھر ساتھ ایک ماسک پڑا ہے اس کے علاوہ بوٹل دوستو میں نے سوہ دو لیٹر والی بوٹل استعمال کی ہے جس میں یہ کیمیکل ڈال کر سپریگ کروں گا اور یہ کیمیکل دو دفعہ اس کے اندر فل ہوگا کیونکہ اس کے جو ریپر ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سے پانی لیٹر کا ہم نے پانی لینا ہے جس کے اندر یہ کیمیکل مکس کرنا ہے تو یہ سوہ دو لیٹر کی ہے اسی سے ہم دازل لگا لیں کہ دو دفعہ یہ کیمیکل اس میں فل ہوگا اور اس سے سپریگ ہوگا اگر آپ اس کو سائٹ کریں تو اس کی پرائس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ دو سو ننانوے روپے لکھی ہوئی ہے اور اس کی ایکسپائری مارچ دوہزار بیس ہے مینفیکچر مارچ دوہزار اٹھارہ میں یہ ہوا ہے ساتھ ہی اس کا بیچ نمبر بھی ڈلا ہوا ہے تو یہ معلومات آپ جب بھی ساشے پر چیز کرنے لگیں یہ کیمیکل تو آپ اس کی معلومات یہ لازمی دیکھ لیں اس کے اوپر دی گئی کہ اس کی ایکسپائری کیا ہے مینفیکچرنگ کیا ہے تاکہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایکسپائر کیمیکل اٹھا لیں اب دوستو آتے ہیں اس کو مکس کرنے کے پراسس کی طرف آپ یہ 2.25 لیٹر کی بوٹل میں پانی بھر لیں اور اس کو آپ ایک بوٹل میں ڈال لیں ییلو پاپ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا جاؤں اس کے ایک پریکوشن کا خیار رکھنا ہے کہ جو اس میں سٹرا لگی ہوئی ہے پائپ وہ آپ نے چھوٹے ہول میں لگانا ہے بڑے ہول میں نہیں لگانا یہ دو وال ہیں جو ان لیٹ اور آوٹ لیٹ کے وال ہیں اس ساشے کو آپ احتیاط سے کینچی کی مدد سے ٹاپ والی سائٹ سے کاٹ لیں اس کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ساشے موجود ہیں یہ پولی تین کے ساشے میں موجود ہیں اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے تو آپ اس میں ایک ساشے بھی استعمال کر سکتے ہیں تین یا چار مرلے کے گھر کے لیے یہ ایک ساشے بہت ہے اور اس کو پولی تین کے ساتھ ہی اس کے اندر مکس کرنا ہے یعنی آپ نے پولی تین اوپر سے اتارنی نہیں ہے اس کیمیکل کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ پولی تین کے ساتھ ہی جب پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ خود بخود ڈیزالو ہو جاتا ہے پولی تین بھی ڈیزالو ہو جاتی ہے اسی کے اندر ہی آپ تقیباً چار سے پانچ منٹ اس کو رکھی رکھیں اور اس کو شیک کریں تاکہ یہ کیمیکل اچھی طرح مکس ہو جائے پھر آپ 2.25 لیٹر اور اس میں ایڈ کر لیں اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر اس کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ سوڈا وارٹر کی بوٹل میں آپ اس کو ڈال لیں میں نے سر کو اور موں کو کور کرنے کے لیے ہیلمٹ کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے گھر میں موٹر سیکل کا ہیلمٹ موجود ہے تو یہ ایک بہت اچھی سیجیشن ہے کہ آپ ہیلمٹ پہن کر اور ماس پہن کر سپریئے کریں یہ ایک ٹھیک طریقہ ہے اس سے آپ جو فیس ہے وہ اور آنکھیں وغیرہ ساری بچ جائیں گی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اس ویڈیو کو ورسائف فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں کیونکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز میں ہمیشہ آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں